آپ کو آج آسلسکوبر جنریٹر کے ساتھ کوئی دکھا دوں پریکٹیکلی کیا ہوگا لیکن اس میں مسئلہ آئی ہے کہ مہم پر موٹر دیں ان کی ویلاسٹی ہم چینج کر سکتے ہیں پوزیشن والی نہیں ہے بھی اگر پوزیشن کنٹرول والی ہوتی ہے تو اس سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ ان کا کیسے آپ اس کا ٹرانسف فنکشن کال سکتے ہیں کہ دیسکرائبی فنکشن بات کی بات لیکن جو اشیو تھا وہ یہ ایک اور بھی تھا وہ یہ تھا کہ جو ریلے ہے ہاو وڈوی نو کہ ریلے کے جو کانٹیکٹس ہیں اگر ہم کوئی بزار سے ریلے خریدتے ہیں اور اس پہ ہم یہ دیسکرائبی فنکشن نرسز کرنا چاہیں تو ہمیں آٹ پوٹ پہ کیا چاہیے ہوگا جو آپ کو نومل ریلے ملے گی وہ تو پھر یا تو میک رہے گی یا بڑیک رہے گی یا تو کونیکشنز کلوز ہوں گے یا اوپن ہوں گے there is nothing in between جبکہ آپ کو تو in between چاہیے تاکہ آپ کے پاس تو سائنس وائدل سے ہی بنے اور اس کا فیض آپ دیکھ سکیں اور اس کا گین دیکھ سکیں تو in that matter ایک نکہ تو 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 what I mean to say is کہ practically it's not probably possible کہ ہم ہم دسکرائبی فنکشن یہاں پہ کلاث میں کمس کن پہ کلاثے گے but what we can do is probably we can try to simulate it and simulate and see that we can use the describing function but before that if we have time we can do it other than that we will try that today we can see how the describing functions are used what is the utility for describing functions اور ایک چیز ہم یٹیلیٹی کریں گے اور and then we will just close it describing functions وہ کا یہ کو مجھے نہیں پتا ہے چپٹر فائیو میں سے ہے یہ اگلا ہوگا فائیپن بان سے utility of describing functions اس کے بعد اگر ہم کچھ time آج پچھتا ہے ہم لیپنوف انالیسیس انفارمالی دور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس لئے کیونکہ آگے ہم نے کرنا ہی لیپنوف ہے تو بجائے اس کے کہ ہم آدھر سمیسے تک لیپنوف کرتا رہتا ہے اس کے بعد پر اس پر آتا ہے اس پر آتا ہے اس پر آتا ہے جو بہت زیادہ یوز پی نہیں ہوتی theoretically at least نہیں ہوتی لیکن you should know it اور وہ face plane second order differential equation زیادہ ہے پھر یہ analysis applicable نہیں ہے نہیں نہیں اس پر آپ کو most probably لیپنوفی لگانا پڑے گا لیپنوفی لگائیں گے لیکن ابھی رہے وہ stage ہیں کہ آپ نے جو projects لیئے ہیں وہ simulate تو کر کے دیکھیں ان میں do you need control on them or not ان میں problem کیا ہے کہاں وہ پھستے ہیں simulate ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہاں یا اگر کوئی proportional control اوپر لگاؤ that's fine ان کو کر لیں simulate عمیت مارا ہو گیا وہ نون لینئر والا وہ تو اتنا نون لینئر نہیں تھے جو ہم نے دیکھا دوستے تین چار تین چار اب لکھا وہ نظر آ جائے گا ہم نے کیا کہا دے describing function کے بارے میں کہ یہ آپ کے پاس ایک non-inarity ہے اس کو آپ n of something کہہ دیں اور اس کے آگے آپ کے پاس ایک proper plant ہے جس کا ایک transfer function ہے right اور یہ آپ نے ایک feedback میں لگایا typically آپ zero یہاں دیں گے اور this is error نہیں non-inarity آپ نے non-inarity کیا سکتے typically ایک plant میں input پہ آپ کے بس valve ہوگا relay ہوگی کوئی اس طرح چیز ہوگی switch ہوگا جو non-linear ہے یعنی actuator کی non-linear رکھیں گے لگا this is pretty much like actuator اور system ہوں نے linear لیا ہے system linear لیا system basically overall non-linear لیا ہے لیکن اس کا باقی پارٹ ہوں نے linear لیا ہے non-linearity ہم نے کہا کہ actuator کے اندر ہے actuator is not part of the plant well from control point of view it is from control point of view آپ کو actuator لگ تو نہیں ملے گا نا ٹھیک ہے لیکن plant کی ابھی non-linearity کو ہم اگے address نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو plant کی non-linearity وہ اس کے اندر ہے اسی کے اندر ہے بس یہاں پہ linear ہے باقی plant linear نہیں ابھی تک ہم نے آہے سے بات کی ہے وہ ایک قیدر کو تو انہیں ایک لہا سے لگ کر لی ہے ایک قیدر سے وہ کہاں یا لگ کر لی ہے plant پر ہم نے اتنی روز کنٹول ہو رہا میں problems دیکھتے ہیں وہ plant کے اپنے plant کے اپنی modeling canries 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 یہ بسیقلی آپ کے پاس ایک روم ٹیمپریچر کا موڈل ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے لینئر نون لینئر کیوں this is something which is purely linear نہیں میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں یہ لینئر ہے ٹھیک ہے اب اس میں جب آپ forcing function ڈال دیں this is a non-linear now ٹھیک ہے so essentially this is a sort of cascade of two blocks ایک آپ کے بس non-linearity ہے اور ایک یہ آپ کے differential equation ہے ٹھیک ہے یہ linear ہے اور یہ ہم بولی والی رینج رہیں گے جس میں وہ لینئر ہے یعنی ہم کمپریچر ہی اگر ہم دے رہے ہیں ہم آم ہم نون لینئر کی رینج کو جائے گی ہاں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بلیک مارکر ہے دیکھو اوکی جی اب اس سے آگے ہم نے کیسے کہا تھا کہ describing function ہم کیسے نہ کہا رہیں گے کس کے کون سے بلیک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے اس ساں کے ریکھنے describing function کہ یہ آپ کے پاس non-linearity ہے آپ اس کو اس سے excite کرتے ہو اور اوکیپس output پہ کیا آئے گا basically اگر ہم رفیق کی بات مان لیں تو basically f of u ہے تو this is f of a sin omega t اور f of a sin f is basically analytic تو we can ابھی نہیں ہوگی نا وہ تو four years آپ کریں گے پھر ہوگی نا اچھا یہ آپ analytic ہے تو we can actually sort of اگر analytic نہ بھی numbers ہو تب بھی you can always have a four year series for it for a series آپ اس کے کھول لیں تو we can always write this as some constant a of omega omega یا t or sine of k omega t plus b of omega sine of omega t k omega t ٹھیک ہے this function کی ریلے کی کی ہوری ہے تو we'll just take k is equal to 1 so we can write a of omega sine of omega t omega 1 k 1 ہوگا na plus b of omega cos omega t ٹھیک ہے یا j آتا تھا کی نہیں وہ iis quadrature بنے گا تو j کہ سکتے ہیں ok اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو ہم نے کہا رہا کہ well ہم اس کو sort of polar form میں لکھ لیتے ہیں that would mean que a square plus b square whole under root times sine of omega t plus phi where phi is this is matter of convention کہ b over a b lena ہوتا آپ کس کو میں نہیں لینے چاہ رہے کس کو لینے چاہ رہے آپ کے اوپر ہے نا it doesn't matter آپ just stick to it نا آپ کون سا لیتے ہے یہ فیز آگیا آپ کے پاس اس کا مطلب کیا ہے مطلب سے پہلا میں ایک دور کر لیں ہم یہا پہ نا اپنی سلی کے لیے a سے ڈیوائیڈ بھی کہ دیتے ایک کیا چیز تھی if you remember a amplitude تھا جو آپ نے input کیا تھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس input آرہی تھی آرہی output کیا آرہی ہے بسی نون لینی ٹیپیکل ہم ایک ریلے ٹائپ چیز لیتے جو ہوگی تو اگر اگر ہوگی تو اگر یہاں سے آپ کے پاس پڑا clear ہوگا کہ یہاں نہیں پرفیکٹ آرہی سائن وی اگر 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 بہت کچھ ہے لیکن جو انرجی پار اگر 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 is in this frequency جو که input frequency so we can say کہ we will just take the first harmonic first term in the Fourier series and neglect the remaining terms and this is sort of normalization what we are saying is what we are saying is this thing can be approximated as like this like a pure sine wave this sine wave amplitude کیا ہے یہ amplitude ہے a square plus p square نہیں over a نہیں 8 ہم نے normalize کیا ٹھیک ہے اور phi کیا چیز ہے phi کام fit ہوتا phi اس کا کتنا phase اس سے آگے گیا یہ پیچھا ہے ٹھیک ہے so basically ہم نے ایک non linearity is acting like a linear component اور یہ phase change اور magnitude change یہ آپ کا idea تھا describing function کا ختم ختم دیا ہے ٹھیک جب آپ نے a سے divide کیا تو effect ختم ہو گیا omega کا effect رہے گا frequency کرے گا اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ different frequencies ہر ایرد a sine omega t ہو جاتی ہے تو we sort of know کہ یہاں پہ کیا آ رہے ہے یہ مری approximation ہے this is approximation very right وہ ہی جا رہا ہوگا لیکن چونکہ ہم approximate کر رہے ہیں کہ majority of the energy will be in this first harmonic تو اگر یہ safe ہے تو باقی بھی safe ہوگا اگر ہے تو دوسروں کے لئے بھی کافی chance ہے کہ ہم stability کو ہی judge کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اب بات آگی کہ بات آئی گئی ہے تو stability کیسے judge ہوگی ماشاءاللہ آپ نے چاچا کوس کی ہو ہیں کٹرول کی سوری نہیں اچھا چلیں یہ non-linearity نہیں تھی یہ لکھنا چاہئے کون کا جواب دے رہا کیا خیال ہے چلیں پہلت لیتے سینیریو جو ہم ایت نے کہ ہم اس کا کریکٹرسی پرنومل بنا لیں کس کا بلا جو جو سینیریو کھلو کھلو لکھنیو کہ وہ تو ایسے انپوٹ پرانٹ بجا رہا ہے جب جی آفیس تو ہے اس کی سٹیبیلیٹی تو ایک الگیش ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس نوٹ دیر کھیک ہے اس ایسے ایسے جس میں جی آفیس ہے ہاں تو جارج ایسے سٹیبیلیٹی جی آفیس مجھے کوئی انجنیرنگ والا سویشن دیں میتومیٹیشن والا دیں اٹھا دیا وہ تو اٹھا دیا ہوئی اٹھا دیا ہوا ہے اٹھا دیا ہوا ہے اٹھا دیا ہوا ہے اب پر مستفرس کے پاس ایک سٹیبیلیٹی جی آفیس تھے اٹھا دیا ہوا ہے You don't need to do that. You are right کہ اس سے آپ نکال سکتے ہیں. ہمیں بھی اسے کہہ رہے ہیں. آپ بھی اسے کہہ رہے ہیں. اس سے آپ کو پر مل جائیں گے. But you don't need to do that. کس کا فیس تم پاس ہو بس تم پاس ہو کافی but you are not there. کس کا فیس کس کا فیس یعنی یہ جو انپوٹ جا رہا ہے اس کو انپوٹ کا فیس تنین دیکھیں گے نا آپ انپوٹ کا فیس آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو انپوٹ کبھی کنٹرول سیسر میں پتا ہوتا ہے کہ انپوٹ کیا ہوگی سر آؤپوٹ میں اور جو میرا فید بیک تو وہاں سے آتے آتے جاتے جاتے پونٹے پونٹے واپس آگئے ہو سبحان صاحب آپ بتائیں میں اس پلوزف سسسٹم کی سٹیبلیٹی دیکھنا چاہتا ہوں کیسے دیکھوں گا کیا دیکھنا ہوتا ہے کیا دیکھنا ہوتا ہے بلکل صحیح آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے you don't need to compute the closed loop stability or closed loop poles کہ وہ stable ہیں یا نہیں آپ نے basically اس کو ریکھنا ہوتا ہے کہ یہ frequency response GFS کا ریکھنا ہے کہ whether it goes to minus 1 or not ٹھیک ہے اور یہ کہاں لیکھتا ہے یہ کس technique میں لیکھتا ہے nyquist میں آپ دیکھتے ہیں تو basically you need nyquist analysis یا آپ board plot for analysis کہلے ہیں جو phase margin gain margin کہلے ہیں یا basically آپ یہاں پہ nyquist لگائیں گے nyquist لگا کے دیکھیں گے کہ یہ minus 1 تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو you are interval ٹھیک ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا صحیح مفتی صاحب آپ لوگ نے ابھی پڑھا آپ لوگوں کا teacher نہیں آیا نا آج انہوں سے پوچھتے خیر اچھا ہے minus 1 point آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اب اگر انہوں نے ایک پڑھا ڈال دی then we can't have that analysis اب nyquist such thing ڈیپلا ہو سکتا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس describing function ہے describing function somehow ہمیں کوئی idea دے گا کہ ہم اس کی stability کیسے دیکھیں تو this is we are just going to drive اس نے بھی جو phase add ہو رہا ہے چلی میں اٹھا کرے گا پلکھل کرے گا یہ والا phase پلکھل کرے گا کیونکہ اس انہوں نے لپ لپ اس انہوں نے لپ آپ کا اگر یہ 160 دیگری ہو گیا اور 20 دیگری یہاں سے مل گیا اس کو تو still 180 ہو گیا 180 is disastrous at 1 there is a more systematic way to deal with it یہ پوائنٹ کسی کو نہیں سمجھا ہے تو پوچھ سکتا ابھی ٹھیک ہے بہت راوٹ ہر ویٹس آپ کلوز لوپ اس کو کیا ہو ہے یہ کیا ہو لیکن اوپر لوپ سے کلوز لوپ سٹیبلیٹی راوٹ ہر ویٹس میں آپ کہہ سکتے ہیں میرا نہیں خیال میرا آپ نہیں یہ خیال ہے نیکوست ڈائریکٹ کرتا ہے بورٹ پلوٹس بورٹ نرسے سب ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اور اور روٹ لوگر سے کہہ سکتے ہیں اچھا ہے اس سے پہلے ایک چیز پہلے کر لیں بات میں کریں پہلے ہی کر لیتے ہیں یا چلے ہم نے اس کو موٹیویٹ تو کیا ہوئے تھا ہم اسی کو آگے چلاتا ہے اچھا سٹارٹ ہم نے کہاں سے کرنا ہے لیٹس سیئے دیس اس بائی اف ٹی بائی اف ٹی کی ایکسپیشن چاہیئے ہمیں اچھا اگر آپ کے یاد ہو پہلی دفعہ ہم نے اس کو جو دسکرابی ہمشہ نکالا تھا اس کو اپنے این آف ایک آتا تھا ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو کیا تھی ام مطلب ازیوم ہم نے کیا کیا تھا اس کو این آف اے این آف اے کا جو بھی مگنیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی اے اور سائن آف امیگا ٹی پلس فائی نہیں تھا نا اچھا اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا نا ایوہ اگر اگر این آف اے کا ایک سوٹ جہا رہا ہے اے اس کا امپیٹیوڈ ہوگی ہے اے اس کا امپیٹیوڈ ہوگی ہے ایک چیز ہوں گے ایک چیز ہوں گے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی آگئی ہے آپ کے بس دو چیزیں ہیں ایک یہ بلوک ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ بلوک ہے اس کو اگر میں انپوٹ دوں سائن اوف امیگا ٹی کی تو مجھے ملتا ہے این اوف اے کا مینجوڈ ٹائمز اے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ریفنیشن میں یہ آتا ہے اس لئے اور آگے اس کے سائن اوف امیگا ٹی پلس فائے اگر میں اس میں سے سائن ویب گزاروں تم نے کیا ملتا ہے سم مینجوڈ جی اوف امیگا ٹھیک ہے ٹائمز اے ٹائمز سائن اوف امیگا ٹی پلس سائی 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 ٹھیک ہے اس کا اپنا کوئی فیز انٹرڈیوز ہو جائے گا اس لینئر اور ہم زیوم کر رہے ہیں کہ دونوں اب لینئر کمپننٹس ہیں تو بیسکی سورٹ و سپر پزشن کائنڈ اف تھنگ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مل کے کیا کریں گے آپ کے پاس پی �ی مل کے بنائیں گے دونوں بدانگ کر کے a sort of a times n of a times g of omega اس کا magnitude times sine of omega t plus phi plus psi ٹھیک ہو گیا ہم نے linear لے لیا کوئی اس میں ہم نے سور سور پہ position ہی لے لیا آپ کو بتائے گا کہ ہم ہم تو e of t نہیں کالنے میں interested ہیں کیوں اس لئے کہ ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ input کیا آ رہی ہے اس کو تو e of t کیا ہو گا r minus y that is the r is zero so you have zero minus y of t so you have e of t is equal to minus a times n of a times g of omega times sine of omega t plus phi plus psi ہاں دی جس میں کوئی شاک کسی کو کسی کو یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ let's say کہ ایک sustained oscillations ہیں اس loop میں sustained oscillations ہیں یعنی یہ سورٹ اوف کسام behave کر رہا ہے limit cycle limit cycle کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ہر پوائنٹ پر کوئی سائن ویو ہوگی ٹھیک ہے limit cycle کا یہی مطلب کا oscillation ہے تو یہاں پہ بھی input جو ان دو major input ہے وہ basically ایک سائن ویو ہوگی جس کو اے سائن ویو ہوگی نا جس کو اے سائن ویو ہوگی جس کو اے سائن ویو ترہتا ہے جس کو اے سائن ویوہ گی بھیgie ان ستیڈی سٹیٹ یہ صالح نال سے ستیڈی سٹیڈی سٹیٹ میں ہوتا ہے کیوں جو آپ کا نیکرس ہوئے رہا ہے وہ بھی اب ستیڈی سٹیٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ فرقینسی رسپونس کا مطلب بھی ستیڈی سٹیٹ ہوتا ہے اس کو ایسے ہم انیلائز کرنا مشکل ہے ہم اگر اس کو فیزر فارم میں لکھتے ہیں تو فیزر فارم کیا ہوتی پتہ سب کو بسکلی آپ یہ لکھتے ہیں اگر آپ کے لئے ٹین سائن آف اومیگا ٹی پلس ٹھرڈی تھا کیا لکھیں گے اس کو فیزر میں ٹین ٹائمز ای ریس ٹو پار جے ٹھرڈی ای ریس پر ٹھرڈی ٹی اس نے چیزیں اب لکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ فیزر فارم ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا اپنے ٹائمز ای ریس ٹو پار اس کو پلس ٹھیٹا کرنے یہاں پہ بس عزم چن ہے تو یہاں پہ بس یہ آ جائے گا لیفٹ ہن سائٹ آپ کے فیزر فارم میں جا گی اور رائٹ ہن سائٹ کے آئے گی رائٹ ہن سائٹ کے آپ جی والی چیزیں لے لکھ کر لیں یا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ایسے ہی ٹھیک ہے اب اگر اپنے فیزر فارم میں ہی لکھتی ہے تو اس کو آپ آگے سپلٹ بھی کر سکتے ہیں کیسے میں سکتے ہیں جب آپ اس کو سپلٹ کریں گے تو آپ کے بس دو چیزیں بنیں گی یہاں پہ بس پورا آ جائے گا کیونکہ آپ اس کو ای ریس پر جی فائی ٹی الگ سے لکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو سائے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو سائے والی اس کے ساتھ آ جائے گا فائے والی اس کے ساتھ آ جائے گا ایک کا بس این اف اے آ جائے گا اور ایک آپ کے پاس جی فائی ٹی آ جائے گا دو چیزیں آ جائیں گے آپ کے پاس اچھا یہ اب آپ کے پاس اس سے بنے گا کیا اگر آپ صرف مگنچیوٹ کی بات کریں نا تو بیسیکلی یہ اس کا مگنچیوٹ آپ کے پاس اے اے دون سائٹس پر کینسل ہو جائے گا اور آپ کے اس کا مگنچیوٹ اے دون سائٹس پر کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 1 is equal to minus n of a times g of s اس سے آپ کے پاس final کیا چیز آ جائے گی بلکہ اس کے پاس جی امیگا اس کو کر لیں تو آپ کے پاس گ of j امیگا is equal to minus 1 over n of a ہاں 1 بسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منکیوٹ اس کا 1 نہیں ہوگا نا تو 1 اس لئے آپ کمپیوٹ کر رہے ہیں left hand side کا left hand side کا مگنچیوٹ ہے وہ 1 ہوگا اس کو 10 سائٹس پر کینسل ہو جائے سری سر منیجیوٹ تھا ہاں مدد دون سائٹس پر لگے گا لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا مطلب اس کا بھی آپ نے دیکھا نہیں یہاں پر آپ کے final result آ گیا ہوئا یہ آپ کے پاس describing function کا reciprocal and negative یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ بسیکلی نائکویسٹ تو نائکویسٹ کیا ہوتا ہے آپ plant کا frequency response کمپلیکس plane میں plot کرتے ہو یہ آپ کا جی اور جو امیگا کا response ہے ٹھیک ہے اور let's say یہ آپ کے پاس minus 1 over n of a آپ کے پاس یہ straight line آ رہی ہے my question is کہ یہ intersection کیا آپ بتا رہا ہے intersection آپ کو وہ امیگا بتائے گا جس پہ یہ solve ہوگا امیگا بتائے گا اور a بتائے گا جس پہ یہ solve ہوگا جو frequency committed ہوگی جو frequency limit cycle کی ہوگی جو frequency limit cycle کی ہوگی وہ آپ کے پاس یہاں سے آئے گی a basically وہ amplitude ہے جس پہ کہ آپ limit cycle کا amplitude آپ کیا سکتے ہیں اچھے interestingly it can go other way around as well you can have a Nyquist like this well let's say کہ آپ کے پاس minus 1 over a na اسی طرح آ گیا but Nyquist is like this should there be any limit cycle now limit cycle اب limit cycle نہیں ہوگا تو practically speaking یہ چیز approximate ہے تو 70-80% chance ہے کہ limit cycle نہیں ہوگا تین تین نہیں وہ face plane پہ پلاہ ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوگا اس پہ نہیں ہوگا وہ اس قرآن بھی بن گی یہ ایکسام پلیسہ کی بن گی لیکن other than that اور آپ 1 over N of a بھی plot کر سکتا ہے نا plot کریں گے وہ کہیں تو آئے گا کیونکہ N of a کیا ہے N of a بھی تو ایک complex number ہے نا تو minus 1 over N of a بھی complex number ہوگا نا اے نا م fools نا ٹھیک ہے معروضی ساہ مت این لیکن انپوٹ اور پرانٹ چاہے ہیں وہ نہیں دیکھیں نا یہ جو این اف اے ہیں یہ کہاں سے آرہا ہے یہ آپ کیسے تھے کہ یہ آپ کی ایک چھوڑے کی لینرائزیشن ہے لیکن انپوٹ بیسٹ ہے انپوٹ بیسٹ ہے آپ کی ایک ایسے تھے کہ امیگا اس میں سپیسیفکری آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ ایک چھوڑیٹر کو ہم ایسے اس کے فنکسن کو لوٹ نہیں کرے وہ نہیں کرے ہم کر رہے ہیں کہ وہ انپوٹ دیا جائے گا اسی لے فرطہ آرمانکس لیں اس کا ایسے پروک کر لیں اس کو ہم پلات کرتے ہیں اس کے ایسے ریسپانس پر ہوتے ہیں ہم انیورسائیل کر رہے ہیں ہم انیورسائیل کر رہے ہیں یہ 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 انیورسائیل کر رہے ہیں انیورسائیل کر رہے ہیں یہ انیورسائیل کر رہے ہیں انیورسائیل کر رہے ہیں انیورسائیل کر رہے ہیں انیورسائیل کر رہے ہیں یہ انیورسائیل کر رہے ہیں 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 نہیں دیکھیں ہم اس میں assume کہ چکے ہیں کہ limit cycle چل رہا ہے ہم assume کہ چکے limit cycle is already in place اس کی frequency یہ ہے میں نے basically output کو ideally zero ہونا چاہیے تھا y کو zero وہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک sort of limit cycle بنا رہی ہے اور وہ یہ ہے جس کا amplitude of frequency یہ ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا شرک کرے گا ہم اس میں ناسس میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کیا مطلب ہے انپوٹ زیرو دے رہے ہوں گے انپوٹ زیرو دے رہے ہوں گے نہیں نہیں آپ انپوٹ زیرو نہیں دے رہے آپ کے پاس نون دیرہ آوٹپوٹ تھی اس کو آپ نے زیرو پر ڈرائیف کرنے کوشش کی وہ زیرو کو نہیں پین گئی وہ کہ وہاں پہ اسیلیشن آنے شروع گے وہ ہی انیشل کنیشن آپ کی نون زیرہ آوٹپوٹ ہوگی نون زیرہ آوٹپوٹ ہوگی جو اس چیز کو انیشلائز کرے گی پورے وائے بھی زیرو ہوتا پہتوں کا چیز رہی نہیں گئی یہ اٹرانومس ہے اٹرانومس ہے جس میں آپ سے فرسٹ ہرمونک لے کے اس کو یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ڈرائیفشن نہیں بھی سمجھائی تو نو سویٹ کیونکہ آپ کو بس یہ پتانا چاہیے جیسا آپ کے لئے آپ نائکریس کی کنیشن ہوتی ہیں سمجھا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دسکرابنگ فنکشن آپ اس طرح سے جوز کرتا ہے تو اگر آپ کو اگزام میں آتا ہے جی بتائیں جی وہ لیمٹ سائکل ہوگا کے نہیں ہوگا تو بیسکلی آپ یہ نکالیں یہ نکالیں اور اس کے بعد جو ان کا کامن پوائنٹ ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیں تو وہ آپ کو امیگا دے دے گا وہ لیمٹ سائکل دے دے گا دیریویشن دی نہیں لیکن فائنل کامولا کیوں گے نا پھر کیا چیز ہوتی ہے افکورس وہ تو آپ کو یہ ہی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکالنا پڑے گا کیا چیز بھلا دسکرابنگ فنکشن اس کا کمپلیکس رسپونس ان دونوں کو سمحاو آپ کو پلوٹ کر کے وہاں سے آپ انٹرسیکشن نکالیں گے یہ دونوں کو کمپلیکس رسپونسز بنیں گے ان سے آپ پھر ان کو پلوٹ کر کے انٹرسیکشن دیکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا ساری اگر سسٹم چال رہا ہے تو پھر تو آپ کو پتا لگ رہے گا پھر آپ کو پتا لگ جائے گا آپ کو فرقینسی پتا لگ جائے گا لیکن اس کا پتا لگ گیا اب انٹویشن سے بتائیں اس سے پہلے والے تھیورم سے وہ اپلایا ہو جائے گا نا سے پھر بھی اپلایا ہو جائے گا نا سے چلے وہاں کمپیوٹ کریں گا نہیں یہ بھی بائی ہند ہو سکتا ہے یہ بھی اسیمتاوتکل بائی ہند ہو سکتا ہے اسی طرح میں پھر بائی ہند ہو سکتا ہے اگر حل کر سکتا ہے وہ زیادہ مشکل گیا ہو سکتا ہے وہ سال ہو جائی تھی دیٹس کو دینا پھر نہیں زیادہ پھر کرنے تو اسی طرح میں چاہیے اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے پھر سال یہ اپروکسیمیشن ہے سب سے بڑی بات ہے یہ یہ اپروکسیمیشن ہے اور پھر شاہدہ خان سسٹم اپلائے کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو جہاں پہ بھی آنکھا پھر سٹر آمونک میجر رول پلے نہیں کر رہے وہاں پہ آپ اس کو نہیں پھر کر سکتے ہیں یہ چل رہا گیا بند ہو گیا یعنی دلے کے ڈیٹ بینڈ اور سیٹوریشن بینڈ وہ ایک پار دے کریں گے اگر وہ ایکل دیوریشن پر ہوں گے تو جہاں ہاں رہے کے پیز کریں گے اس میں سکتے ہیں تو وہی نہیں ایک ایکل پارڈ بنے اگر وہ ایکل پارڈ بنے اور کوئی سائز اس کا ہوگا اگر وہ اس کی فرکنسی کے ایکل پارڈ بنے ہو جائے کیسے پر نہیں ہو اس میں اسیمٹوٹ کیا ہوتے ہیں کیسے پر ہوتے ہیں اس میں جو آپ کہنا جیسے اسیمٹوٹی کے نارسز میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میگا جو فرکنسی ہے بہت چھوٹی ہے پول کے مقابل میں یہ بہت بڑی ہے یا کمپیربل ہے یہ تین اپروکسیمیشن سے آپ کا یہ ٹرانسفنکشن بڑا سمپل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ اس کی میکنچیورز اور فیز ایزیلی نکال سکتے ہیں تو آپ اس سانی چیز کر کے اس میں نکال لگا سکتے ہیں اچھا نیکس سنگ تو ہم فرملی انشاءاللہ لیپنو فرنیلسس نیکس ویک سے سٹارٹ نیکس ویک پلکہ ایک لیکچہ ہے نا بھر پر ہم نیکس لیکچہ سے سٹارٹ کریں گے لیکن آج میں آپ کو صرف اس کا انٹرڈکشن دیتا ہوں کیا ایک تو ہم نے یہ سرچ گروپ میں بھی ڈسکرس کیا تھا سارے لوگ نہیں تھے وہاں پہ تو ہم آج اس کو بیگننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیپنو فرنیلسس کا مین آئیڈیا that is very intuitive that's very easy to grasp what it says is کہ آپ کسی بھی سسٹیبیلٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سسٹیبیلٹی دیکھنے کے لیے آپ کو سسٹم کا ایک مین ویریبل ہے یا ایک مین کریکٹریسٹک ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ اور وہ کریکٹریسٹک یا ویریبل کیا ہے بیسیگلٹی اگر ایک سسٹیبیل ہے تو اس کی اینجی ٹائم کے ساتھ ڈیکے کر جائے گی یا میبی کانسٹنٹ رہے ہیں اگر ایک سسٹم انسٹیبیل ہے تو اس کی ٹائم کے ساتھ ہمیشہ دی اینجی ڈاورج کرے گی کنورج نہیں کرے گی اور اگر ہم جیسے ہم نے سٹیٹس پر سے ایرر سٹیٹس پنائیٹی تب تو پھر ہم ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیبل سسٹم کی سٹیٹس کی سٹیبل سسٹم کی انرجی ہمیشہ کنورج کرے گی یا ڈیکے کرے گی تو اس کے پر بیسیکلی آپ انرجی کیسے دیکھیں کیسے کونٹیفائی کریں اور انرجی کو کیسے جج کریں کہ انرجی ڈیکے کری انرجی انپریز کری ہے زیادہ لکھائیں گے فارمولا انرجی کے فزیکس میں کونٹک انرجی کے فارمولا کیا ہوگا ہاف ایم بی سکوار اور اس کا کیا ہوگا یہ اچھی اچھی ایم بی سکوار نہیں ہے اور کپیسٹر کے لئے انرجی کیا ہوتی ہے یہ سبحاندھا آپ کو بتاؤ ہاف سی وی سکوار یہ وی اپ وولٹیج کا ہے اور یہ وی اچھٹی کا ہے اور رزیسٹر کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب میں ان سب انرجی کے فارمولا میں اس کو رہنے لیں باقی میں دیکھیں آپ کے پاس مینی فارمولا کے دو پارٹس ہیں ایک میں تو کوئی سسٹم کا کونسٹنٹ آ رہا ہے کوئی کونسٹرکشن کا کونسٹنٹ ہے کوئی جوانٹری کا کونسٹنٹ کسی بھی چیز کا کونسٹنٹ ہے جیسے اس کیس میں آ رہا ہے اس کیس میں سی ہے اور اس کیس میں میس دوسرا ویریبی امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹائم ٹیسٹر چینڈ نہیں ہو رہے تیزہ کونسٹنٹ سو تو انرجی میں ان کے کام جاران سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا انیلسس کیا ہے ہم یہ ریکھنا چاہ رہے ہیں کہ انرجی ڈکے کر رہی ہے یا انرجی انکریز کر رہی ہے اور in other words the way انرجی is behaving or the way انرجی is changing انرجی of the system how does it change تو چینج کے اندر یہ کوئی رول پلے نہیں کرے گا یہ کوئی رول پلے نہیں کرے گا یہ کوئی رول پلے نہیں کرے گا اگر میں دیکھنا کہ system energy change کیسے ہو رہی ہے تو مجھے اس variable کو دیکھنا ہے کہ اس resistor کا current کام ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اس capacitor کی voltage کام ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے یا اس current energy کی body mass time کی velocity کام ہو رہی ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے so I would go for this change اچھا اس میں ایک اور important چیز ہے کہ جو آپ پر variable ہے وہ SHV نہیں لکھا ہوا یا capital V نہیں لکھا ہوا یا I نہیں لکھا ہوا ہمیشہ square ہے which کی ساتھ ہے second notion کہ this is always positive اگر آپ کے پاس ہی سو میں ہوتے تو آپ کے پاس positive ہوسکتے تھے negative ہوسکتے تھے لیکن یہا پھے آپ کے پاس energy ہمیشہ positive is sort of positive definite peak asset کہ ہمیشہ positive رہے گا تو it will be either positive or equal to zero it will be greater than zero or equal to zero it cannot be less than zero energy کے ہم نے property جو دیکھی ہوئی ہے کہ energy جو بھی variable ہوگا وہ some sort of square بنائے گا square بنائے گا اور it will تو وہ جو square بنائے گا جو value آئے گی اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کم ہو رہی ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے اب ہم اپنی انیرسیس پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے single state scalar system x tot is equal to minus 2 x and we want to comment on its stability by using our intuitive method of energy تو ہم energies کی کیسے لے سکھتے ہیں approximate کیسے کیسے سکھتے ہیں system کی تو ہمیں energy کا idea رہے میں بھی not exactly exact energy نہیں چاہیے میں اس کا سم proportional چیز چاہیے تو energy کا function اگر کوئی بنانا چاہوں تو I would have x x کر لوں ٹھیک ہے unfortunately یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا مطابق x negative ہوتا تو کیا ہوگا energy negative ہو جائے energy cannot be negative so you have to take a square there ٹھیک ہے اب question آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں how to find out its rate of decay rate of increase or whatever the or in other words rate of change rate of change کے mathematics میں کیا کہتے ہیں calculus میں derivative of differential so what we'll do is we'll do a d over dt over here and a d over dt over here what we'll do we want to do is ہم derivative لیں and then we'll look at the sign of the derivative اگر energy increase کر رہی ہے diverge کر رہی ہے تو derivative کیا ہوگا it will be greater than zero اور energy decrease کر رہی ہے converge کر رہی ہے zero پہ جاری ہے origin جاری تو آپ کے باس derivative negative آنا چاہئے اچھا اب اس کے derivative کیا ہوگا رہی ڈو اس کو آپ سمپلی ایکس ڈاوٹ کہہ رہے ٹھیک ہو ہوگیا اور یہاں سے آپ کے پاس اصل ٹریک شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اوپر سے سبسیوٹ کر سکتے ہے تو آپ تو بس کیا آگیا مائنس سکس ایکس کو آن جی آپ بتائیں what can you say about derivative of d over dt of energy is it greater than zero less than zero or equal to zero it will always be less than zero ہم x کو real مان رہے ہیں تو کیا ہوگا x ہمیشہ real ہے x square ہمیشہ positive ہوگا تو minus six x square ہمیشہ negative ہوگا so derivative energy equal to derivative that is always less than zero so we are sort of confident k k k energy system ki time k decay karegi the whole thing dramatically changes if we have this thing plus plus over here plus over here now what can you say about this it will be greater than zero so does that correspond to what you have learned so far about stability of a linear system first order linear system ki yeh kab system stable hooga jab yeh jeh chee yeh kya is ka pole is ka a eigen value hai yeh jab negative hoogar tab system stable hai one up unstable hai and you can see it from here اب اگر آپ scalar terms میں بات کریں تو یہ جو آپ نے چیز بنائی تھی نہیں یہ x square اس کو آپ square اس کو آپ کہتے لیپن of function اور basically اس کو یوی لیپ اس سے denote کرتے ہیں it has to be it should contain all the system states square is نہیں کر سکتے اس کو اب matric surgeon پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ there are certain ways to do it ساری states اس میں چاہئے تو اگر میں بڑا تو بھی ساری states سنجھ تو I would say کہ conditions کیا ہوں گی v of x is equal to 0 if x is 0 ٹھیک ہے ابھی ہم scalar کی بات کر رہے ہیں second v of x is equal is greater than 0 for x is not equal to 0 right third آہ ایسی condition تو نہیں لیکن ہم اپنے نہیں لیکن ہم contain all states لیکن ڈیسی 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 آہ آگ у آپ کو ڈیسی it's ڈیسی 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 so you can see intuitively it is a very easy system it has an easy technique to handle سرہ کر ایک سے زیادہ سٹیٹ ہوں جبہ کریں گے جبہ نہیں کریں گے آپ اس کو sort of vector form میں لکھیں گے ابھی آپ اس سے ایک ہی سٹیٹ ہے ٹھیک ہے نا تیرسا پاکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ v of x کا جو بھی formula بناتے ہیں نجی کا اس میں ساری سٹیٹ آنی چاہیے نظر آنی چاہیے اگر ایک نیسٹیٹ مسنگ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیپنوف فنکشن صحیح نہیں بنا لیپنوف نرسس کا مسئلہ یہ ہے کہ intuitively یہ بہت آسان ہے اور well established ہے لیکن آپ جب بھی اس کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو میشہ سے سے پہلے لیپنوف فنکشن خود بنانا ہے لیپنوف فنکشن بنانا ہی سارا گیم ہے ساری گیم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو cutting ہے جب وجہ ہی ہے کہ آپ لیپنوف فنکشن بناتے کیسے یہ تو آپ صحیح بنا لیں اس کے بعد کوئی problem ہے ہی نہیں اس کے لئے آپ کو example لیتا ہوں کہ لیپنوف فنکشن شروع بناتے ہوئے یہ آپ کو بڑا careful ہونے پڑے گا کیونکہ simply آپ x square نہیں لے سکتے جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس x سے زیادہ states ہو پھر آپ کیا کریں گے vector کا square کیا ہوگا dot product تو question جاتا ہے کہ dot product کبھی negative ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نہیں ہوتی کہ میں نہیں ہوتی ہے ٹکی میں نے ٹیٹا ہوگا a s t c اگر آپ fourth quadrant میں چلے جاؤ تو dot product آپ کے پاس negative آ سکتی ہے so that means you cannot take ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا کس کا ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہوگا ہاں ہاں اس میں بھی ڈیٹا ہوگا بیسیلی لگہ لیکن اپنا function ہی تھا لیکن لکے لئے آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا کیونکہ ہے اس لئے میں آخر میں بتاؤں گا ہم نے لیا کیا ہم وہی چیز بنائیں گے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کس نے سہین نے LQR شاید نہ پڑا نہیں LQR تا پڑا لیکن optimization نہیں optimization نے نہیں کیا تھے اس میں control کا course اس میں LQR کی derivation کی LQR is basically an optimized optimal solution تو اس میں optimization method ہم نے کیا تھا COMPETING رہا سکوئر سے اس میں vector کا در norm دے norm تا نہیں پڑا اس کے کے لئے that's very good point very good point اس میں مسلا پڑا ہے کیا میر تھگیوں در norm تو لکھو نا ایک 3 element vector low x1 x2 x3 اس کا در norm تو بناؤ اس میں آپ derivative کیا لیں گے تو it's not possible اس آپ جارہا theoretically nobody is saying but it won't lead you anywhere it won't simplify the problem finally کیسے ہو جائے گا تیس چالیس سفر لگا اس کے بعد کچھ چیز آ بھی جاتی تو اس کا کیا فائدہ نہیں ہوگا نا کیونکہ پھر رول روز نہیں ہو سکتا ہو کون سا انفینیٹی نام لے شاوش انفینیٹی نام لے تم لکھو نا فارمولا انفینیٹی نام کیا عطا ایک سکتا انفینیٹی ایک 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 نانیر process ہے نہیں سکتا 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 بتائیں یا کھل کے بتائیں ایکس ٹرانسپورٹ 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 تھوڑا سا غلط ہوگی اچھا ہے اس سے آگے کہانی چلانے کے لیے آپ لوگے لینئر جبراگر پڑھائے یہ میں کنڈیشنز رہنے دیتا ہوں یہ اور ہم اس کو مٹھاتے ہیں لیپنوں مجھے اس لیے بھی یاد ہے کیونکہ لیپنوں سے میں نے دو یا تین پروف خود کیے تھے اور اس کوئس کے اینڈ پر میں انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گا آہر میں ہے لیکن جب رہے آپ کو پاتے کہ آپ کو مانپلائے کیسے کرنا ہے آپ کو پتے البر دینئے کریں اللہ آپ کو پتے البر دنیا ہے خیر کیوں کہ لیپن آف نیرس صاحب کہاں یوز کرتے ہیں اور جہاں پر یو پر کنڈیشنز فائنڈ آٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کلیم کرتے ہیں کہ اچھا انپوٹ یہ ہو نا اگر تو پر یہ سٹیبل ہے تو اس پر آپ چلتے جلتے اوپر تک پہنچ جاتا ہے خیر ہم دیکھیں گے کیسے رسٹریکٹ یہ کر گیا کنٹرول آپ خود دے رہے ہوتے ہیں اچھا اگر لینیر جبرا میں ہم نے POSITIVE DEFINITE MATRICS پڑے تھے ہیں نہیں پڑے ہم نے اچھا matrices تو پڑے ہوئےひے نہ 認م مطر건 ایک لیو لےrap ایک چیز ہو تھا کہی POSITIVE DEFINITENESS POSITIVE DEFINITENESS of a matrix is defined by ou found by 2 or 3 ways پہلی چیز کیوں اور lambda i's should be greater than 0 ساری اس کی lambdas ہیں ساری eigenvalues they should be greater than 0 second is more relevant to our problem it says x transpose px is always greater than 0 always greater than 0 this is interesting why because we have a real problem to have a square we cannot guarantee that for any x for any x we cannot guarantee kx transpose x is always greater than 0 but for any positive definite p positive definite p we can say that we can say that for any x for any x sum of square کیا کریں گا norm of p norm of p norm of p means for goodness norm maybe we can say that greater than 0 we can say that positive definite or we can say semi-positive definite yeah بالکل یہ ہے positive definite ٹھیک ہے اور semi-positive definite یہ ہوگا it may be greater than 0 or equal to 0 یہ negative کیسے ہو سکتا ہے اور یہ آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے not for us we can say that we find that and so not for in future and number in the تو حمیدیو پرولم کہہ رہا اور نظر تو آرہی وہ یہ ہے کہ basically یہ کیا ہوگا یہ sum of squares ہوگا ہے نا تو sum of squares اگر x complex ہو پھر پھر نہیں ہوگا نا بسکل اگر آپ یہ وقت گفتشیل لے نہیں ہم یہ نہیں سکتا ہے this will always be 0 it's the same same vector تو all we can say is کہ x should be well x ک اگر complex ہوگا پھر مسلا پھر یویلی x complex ہوتا نہیں یویلی x real ہوتا تو اس کا لگ ہم x transpose x p لے سکتے ہیں grid 0 good تو ہم پھر دو candidates ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اور ہم example کے طور پہ لیتے ہیں ایک autonomous system ٹھیک ہے اور ہم پہلے یہ والے transfer function لیتے ہیں اور لیپنا function لیتے ہیں کرنے پہلے یہ Caitlin Și کرنے ڈی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس سے کیا آ جائے گا ٹو ایکس کیوں آ لے گا ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے 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 how to proceed further I am open to suggestions Phrase, what do we need to prove Ameer, what do we need to prove Phrase, what do we need to prove Phrase, what do we need to prove Vx derivative negative right hand side x transpose bracket open a plus a transpose bracket close times x should be less than 0 we have a positive definite we have a positive definite negative definite negative definite x transpose Px should be less than 0 what we would like is that a plus a transpose which property is less than 0 positive definite positive definite basically a plus a transpose negative definite then we can say system stable system stable unfortunately there is no way to tell we can't do anything we can't do anything we can't do any conditions that a plus a transpose negative definite this is hard to tell so what we are doing doing is we are reaching a dead end a system matrix and find out how do we how do we a plus a transpose is a plus a transpose is a plus a transpose less than 0 less than 0 then you can say the system is stable fine you can do that but not analytically here here how do we how do we how do we how do we let's say that a elements you have to condition that a plus a transpose when negative you can make a and you how do we we let's one suppose let's suppose we only suppose we suppose نہیں ابھی تو آپ کے پاس لینیر ہے نا آپ نے ایکس طور دیتل ٹو ایکس لیا ہو مجھے آپ اے پہ کوئی کنڈیشن ہے سچ پروف میں نہیں لگا سکتے نہیں لگا سکتے نہیں ہم نے ایکویشن میں اگلا سٹپ لے گیا آنا ہے اگلی ویلیز آپ نہیں کوٹ کر سکتے نہیں اگل سٹپ لے گیا گیا یقینی برا sitیا ہے A dead end We have to have a different Thing میں آپ کو ہنٹس دیتا ہوں کہ دو ہنٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو V of X لے نا لے اپنے وہ یہ لے Where P is a symmetric positive definite matrix positive definite and symmetric یہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا ہوئی نہیں اس سے آگے ہم نہیں جا رہے اس کو ہم کچھ اور کریں گے یہ reveal کرنے کا سب سے سان طریقہ کیا ہے آپ بنائیں نا ڈی او و ڈی ٹی از کا اب بتائیں کیا آتا ہے سارے کام میں سے نا کروائے کریں کون محمد کریں گا بھی مفتی صاحب بورٹ پہ کریں گا نظرہ ہم کروائے کریں گا نظرہ کروائے کریں گا نظرہ سارے کام میں سے سان طریقہ جنہا ہے ہمoras میں سے سان طریقہ محمد کریں گا Deped پی کو کانسٹنٹ لے لیا نہیں سائٹ پہ کسی آس پہ ٹھیک ہے ایک سوٹ کی ویلیو آپ کے پاس ادھر ہے نا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ سوٹ کی ایک 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 س ہماری ٹھیکا ہے 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 ایڈر سے جو آگے جانا ہے وہ آپ میں خودی جانا ہے میں آپ کو صرف ہند دوں گا فونٹ ونزا نہیں آئے گا اتنا چھوڑا ہے نا یہ حدو آپ بڑا کرنا پڑتا ہے 18 کافی 24 کرا موسیقی 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 اب مجھے کوئی پوزیل ڈیفنیٹ میٹریکس بتایا کیا خیر پوزیل ڈیفنیٹ ہوگا جس کی آئیکن ویلیوز پوزیل ڈیفن ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آج آپ یہ دیکھیں گے کنٹرولر نیرنگ دینا آل موسٹ وہی ہے اور یہ سور نیکشنل کے یہ رزلٹ ہاں ماتمیٹکلی ٹریکنگ کیسے آتا ہے پہ اس دے ٹھیک ہے یہ پی کی کیا خوبی ہے پھر دوبارہ پی لوں اس کو اے ٹرانسپورز سے ملٹپلائے کرو تو مجھے یہ ملے گا مائنس کیو نہیں کر کے دیکھ جاتے ہیں ہاں ہاں کیوں ہم نے دیا تھا آئیڈنٹیٹی نہیں دیا تھا ہاں کیا کیو کی ویلیو کیا ہے اس کو چھوڑے آپ یہ کیا ہے مائنس کیو آیا ہے کیا نہیں ہاں 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 بیسیلی جو پی چیز پی آیا ہے نا that is the solution to this equation یہ ایک equation ہے جس میں اے آپ کا system matrix ہے پی اس equation کا solution ہے اور کیوں آپ کا positive definite ہے کیوں کیا آپ کا positive definite ہے یہ اے پی اور پی ہے اے پی کر دیتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں میں نے اے پی کر دیا کس کی بات کر دیتا ہے یہ ٹرنسپورٹ دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی آیا تھا کس پہ آتے بھی بیسیلی ہم نے ایک solution فارم کی ایک question فارم کی جس میں matrix ہے system کا matrix ہے کیوں آپ کا کوئی بھی negative definite positive definite matrix ہے کوئی بھی میں نے identity لے لیا تھا آپ کوئی اور چیز لے لیں لیکن وہ positive definite تو پی آپ کا solution اس command سے آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک کام اور کرتے پی کا solution آ جائے گا کی نہیں آئے گا مجھے یہ پسان نہیں آیا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ابھی solution آنا چاہیے اب یہ solution آیا ہے it is positive definite it's not positive definite so you don't have a positive definite solution anymore اگر آپ کا system A A میں ہم نے کیا چینج کیا ہم نے A کو unstable کر دیا اب A کو unstable کرو گے تو first of all I am surprised کہ لیکن اپنے solution نکل آیا really نکلتا ہی نہیں ہوتا اگر solution نکل بھی آیا تو تب بھی وہ positive definite نہیں ہے میں آپ کو demo دے رہا ہوں کہ اگر A unstable ہو تو آپ کے پاس P positive definite نہیں آتا نہیں straight لے سکتے لے سکتے نہیں لے سکتے آپ اس لئے لے سکتے کہ وہ expression پھر آپ کے follow نہیں ہوگی آ جائے گا اب یہ آ جائے گا اس میں آ جائے گا گھومنے کا ایک مقصد ہے وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا فائدہ پی خود بخود آئے گا آپ Q اور A دیتے ہیں تو آپ کو P خود بخود ملتا ہے اور اگر آپ کہ A stable ہے تو P ہمیشہ positive definite ہوگا یہاں تک تم ماننے سٹوری ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے کیوں نہیں لے 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 کیوں دیں اور A دیں تو یہ آپ کو لیپنوف ایکویشن کا سلوشن دے دیتا ہے which is P which is again a positive definite matrix P نہیں یہ ریکارٹی نہیں ریکارٹی اور چیز ہے ریکارٹی اور چیز ہے تو بہر نوٹشل یہ ہے کہ اگر آپ کا A positive ہے A stable ہے ٹھیک ہے تو اس لیپنوف ایکویشن کی رائٹ انسائی ہمیشہ نیگیٹیو definite ہوگی ٹھیک ہے تو I can write this as there is less than there وہ کہانی کیا ہے وہ کہانی ایک numerical algorithm ہے جو آپ کو P find out کر کر دیتا ہے لیکن اس سے زیادہ important theorem یہ ہے کہ A اگر stable ہوگا تب آپ کے پاس P positive definite آئے بننا نہیں آئے In other words یہ question follow true ہی نہیں ہوگی solve بھی نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس A stable نہیں ہے , لیکن ہم لوگ اس ہی کو ڈیوالنا چاہ رہے ہیں ہم یہی تو دکھنا چاہ رہے ہیں کہ A جنہے system ہمارا stable ہے کی اس کیلئے ہمیں ساری کانیلی لیپنا فانکشن لیپنا لیپنا فانکشن لیپنا 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 stable ہے اس نے چیک نہیں کیا نہیں نہیں اس نے چیک نہیں کیا اگر آپ کا A stable ہے تو اس چیز کا رائٹ ہمیشہ نیگٹیو دیفنیٹ ہوگا ابھی آپ بولا کہ اگر A stable نہیں ہو تو وہ آئے گئے نہیں وہ آئے گئے نہیں وہ درست پوسٹی دیفنیٹ آ دے گا ٹھیک ہے پی آئے گئے پی کی بات نہیں کیوں کی بات کر بسیکلی آپ یہ کہ لینا کہ یہ چیز پورے کا نیگٹیو ڈیفنیٹ ہونا ضروری ہے پوسٹی سٹیبیلیٹی بائی ہم نے بائی نہیں جا سکتا ہے پھر شریک آنی کیا اگر انٹرنل ایک ایک نہیں یہ لائپنو ایک قویشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ای سٹیبل ہے تو پھر آپ ریٹ ہم نیگٹیو یہاں کیوں تو ہم نے خود ازیوم کیا پی آپ اس ایک پی کھانا آتا تھا اگر آپ یاد ریکارٹی میں پی کہاں سے آتا تھا اس سیم تین اس سیم تین کہ لائپنوف میں پی جو سلوشن نکلتا آپ کا وہ آپ یہاں پہ جوز کرتا رہا لائپنوف فنکشن ایکس جوز ہم خودی دیفائن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اے انسٹیبل ہوگا تو یہ کبھی بھی نیگٹیو ڈیفرنیٹ نہیں بن سکتا اگر آپ اے انسٹیبل ہوگا تو کبھی بھی نیگٹیو ڈیفرنیٹ نہیں بن ایک سٹیبلیٹی پھر بھی ہم نہیں چیک کر رہے ہیں یا امریکل روٹین چیک کر رہی ہیں کیا امریکل روٹین چیک کر رہی ہیں نہیں آپ کے پاس ایک بڑا سٹرونگ تھیورم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسٹیبل ہے تو یہ آپ تھیورم چیک کریں پی بھی نہیں فائنڈ آٹ کریں کرنے کی کیا ضوارت ہے آپ کو کرنے کی ضوارت ہی نہیں ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ تھیورم ہے یہ یہ is less than 0 if a is stable and vice versa that's what I'm saying or this thing is negative definite مجھے